ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزہم ہوں گے دوستوں پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور اسٹوری کے ساتھ جس کا نام ہے ہنٹا رائنڈ ہومن یہ کینیت انڈرسن کی اسٹوری ہے تو چلیے اسٹوری کو شروع کرتے ہیں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے نیل گری کے گاؤں میں رہنے والے میرے دوست سنجیو نے سنائی یہ اتنی زیادہ رہنسمائی ہے کہ آپ کو اس پر وشواس نہیں ہوگا لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ کچھ سچی گھٹنائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں سننے کے بعد ان پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا ہے میں ان دنوں بھارت میں تھا اور جس گاؤں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اسی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا نیل گری کی پہاڑیوں کی تلھٹی میں یہ گاؤں بسا ہوا ہے اور گاؤں کو گھیرے ہوئے چاروں طرف کیلے کے پیڑ پھیلے ہوئے ہیں اور انہی کیلوں کے باغوں کی وجہ سے یہ گاؤں دور دور تک مشہور ہے کیلے کھانے کے شوقین یہاں عمرتے چلے آتے ہیں اس گاؤں سے دس میل دور دیوہ کی جھوپڑی تھی وہ بھی کیلے اگاتا اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنا جیون یاپن کرتا یہی کیلے کے باغ اس کی سمپور دنیا تھی ایک دن شام کے سمیں دیوہ کیلے کے نئے پودوں کی جڑوں میں پانی ڈال رہا تھا کہ اسی سمیں ایک تانترک بابا نے ایک خاص طریقے سے آواز لگائی اور دیوہ سے اس کی جھوپڑی میں دو راتیں گزارنے کی اجازت مانگی دیوہ ایک سیدھا سادھا آدمی تھا اس نے سوچا کہ بابا کے آنے کی وجہ سے شاید اس کے کیلوں کی فصل اچھی ہو تو یہ سوچ کر وہ اسے جھوپڑی میں لے آیا اور پھر کیلوں اور تازہ مکھن سے اس کی خاطرداری کی پھر جب دیوہ نے بابا سے سنا کہ وہ لوگوں کی سمسیائیں دور کرنے کے لیے گاؤں گاؤں پیدل چل رہا ہے تو دیوہ خوشی سے جھوم اٹھا اس نے تانترک بابا کے پاؤں دباتے ہوئے کہا بابا جی آپ ہمارے پاس دو ہفتے ٹھہریں اور ہمیں سیوہ کا موقع دیں میرا یہ کیلے کا باغ پھل کم دینے لگا ہے تو آپ کے یہاں ٹھہرنے سے اس پر بھی بہار آ جائے گی بابا نے اتنے میٹھے اور سوادشت کیلے پہلی بار کھائے تھے اور تازہ مکھن نے تو من ہی مولیا تھا اسی لیے اس نے دیوہ کی ونتی منظور کر لی خیر پھر دو ہفتوں کے بجائے دو مہینے بیٹھ گئے بابا مہین جم گیا اسے فرش کیلوں اور تازہ مکھن کا بھوگ ایسا بھایا کہ گاؤں گاؤں بھٹکنا بھول گیا دیوہ نے جب دوی زبان بابا کو اس کا مشن یعنی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کی سمسیاؤں کا ندان کرنا یاد دلایا تو بابا نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا میرا ذرا سا غصہ تیرے باگ کو بھسم کر دے گا یہ سن کر دیوہ کانپ گیا اور اس کے چڑنوں میں لوٹ گیا اس کے بعد بابا نے اس کو آدیج دیا کہ اپنے باگ کے کنارے میرے لئے ایک جھوپڑی بنا دو آج سے میں وہیں رہوں گا اور ہاں ہمیں ہر دین کیلے اور مکھن پہنچا دیا کرنا دیوہ نے سایمتی میں اپنا سر جھکا دیا بابا شام کا کھانا کھانے کے بعد گھاس پوس سے بنی جھوپڑی میں چلا جاتا اور پھر باہر بلکل نہیں نکلتا جھوپڑی کے اندر دیوہ کی لوٹ ٹمٹی ماتی رہتی اور کبھی کبھی ساری رات جلتی رہتی کیلے کے باغوں میں کام کرنے والے مزدور حیران تھے کی دیا رات بھر کیوں جلتا رہتا ہے اور بابا اس دیوہ کی روشنی میں کیا کرتا ہے ایک رات ایک مزدور چھکے سے جھوپڑی کے خریب گیا اور اس نے اس کے اندر جھاک کر دیکھا تو بابا جھوپڑی میں نہیں تھا مزدور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا بستر بچھا ہوا تھا لیکن بابا غائب تھا پھر مزدور نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا وہ سب تاک میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں بابا کب آتا ہے انہیں بیٹھے ہوئے ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی کسی شیر کی دہار سے پورا جنگل گونج اٹھا مزدور مارے خوف اور دہشت کے وہیں دبگ گئے تھوڑی دیر بعد شیر پھر دہارا اب کیا بار یہ آواز بابا کی جھوپڑی کے بلکل قریب سے آ رہی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ جب ٹائگر کیلوں کے باگ کے پاس دہارا تھا پندرہ بیس میل دور کئی جانور جنگل میں گھوما کرتے تھے لیکن اس طرف کوئی شیر وغیرہ نہیں آیا تھا مزدور دم سادے دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑیوں میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی جمع ہو کر سیدھے بابا کی جھوپڑی پر جا پہنچے جہاں انہیں باگ کے پیروں کے نشان جھوپڑی سے دور جنگل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر بابا اپنی جھوپڑی میں آرام سے بیٹھا کیلے اور مکھن کھا رہا تھا ان دنوں بڑی سنکھیاں میں مزدور اس علاقے میں کام کر رہے تھے اور جنگل کو صاف کر کے نئے پودوں کو لگانے کا کام چل رہا تھا تو اس جنگل میں شیر کے آنے کی قبر نے مزدوروں اور ان کے مالکوں کو خوف زدہ کر دیا وہ راتوں میں اپنے رہنے کی جگہ کے چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلاتے اور دن کے سمیں بھی بہت سودان ہو کر چلتے پھرتے شیر ہر رات بابا کی جھوپڑی کے پاس سے دہارتا اور غراتا ہوا جنگل میں غائب ہو جاتا لیکن اس نے اب تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا ایک ہفتہ اسے ہی گزر گیا ٹائگر ہر رات دہارتا اور پھر جنگل میں گم ہو جاتا اب تک اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف کچھ کم ہونے لگا لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں نے اپنے پالتو پشووں کے باڑے کے چاروں طرف موٹی لکڑی اور ایٹوں سے دت دس فٹ اوچی دیوار کھڑی کر لی اور راتوں کو آرام سے سونے لگے ایک دن صبح صبح گاؤں کا بڑھا گڑھڑیا جالو چیختہ چلاتا ہوا آیا رات کو شیر اس کا خوبصورت بچڑا اٹھا کر لے گیا تھا اس کے باڑے کی دیوار ایک طرف سے کچھ کم اوچی تھی شیر نے اسی طرف سے چھلانگ لگائی بچڑے کو اپنے جبروں میں دبیچا اور اسی طرف سے واپس چلا گیا بچڑے کے خون کے بڑے بڑے دھبے کافی دور تک نظر آ رہے تھے ٹائگر نے جس جگہیں بچڑے کا مانس کھایا تھا وہ جگہیں بابا کی جھوپڑی سے زیادہ سے زیادہ ڈیر دو گز دور ہوگی پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور ہر رات ایک پالتو جانور غائب ہونے لگا شیر کسی نہ کسی طرح اپنا شکار کر لیتا کبھی خون پی کر لاش وہیں چھوڑ جاتا اور کبھی جانور کو دور تک گھسیٹ لے جاتا ان گھٹناوں کی وجہ سے ہر طرف دہشت پھیل گئی لوگ رات رات بھر جاگتے علاؤ جلاتے پہرہ دیتے لیکن شیر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں کسی نہ کسی گائے بھینس یا بکری کو اڑا کر لے جاتا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو یہ شیر دن میں دہارتا اور نہ چاندنی رات میں کسی کو نظر آتا لوگوں کو در پیدا ہو گیا کہ اگر کسی انسان کا خون اس کے مو کو لگ گیا تو معلوم نہیں کیا آفت آ گھیرے پھر لوگوں میں کانہ فوسی ہونے لگی کہ شیر تانتریک بابا کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچاتا ہے کوئی کہتا کہ بابا اپنی رہن سمئی شکت کے دم پر اس شیر کا دوست بن گیا ہے اور کوئی کہتا کہ بابا ہی رات کو شیر بن کر پالتو مویشیوں پر حملہ کرتا ہے ان افواہوں نے ایک طرف تو لوگوں کے دلوں میں بابا کا خوف پیدا کر دیا دوسری طرف وہ اسے بہت سمان کی نظروں سے دیکھنے لگے سنیوک سے انہی دنوں ایک جنگلی ہاتھی نے بھی اس علاقے میں تباہی مچانی شروع کر دی وہ کیلے کے کھیت اجارنے لگا دن دیکھتا نہ رات کھیتوں میں گھس آتا اور کیلے کے پیر تہس نائس کرتا ہوا گزر جاتا دیوہ کا باغ بھی اس سے سرچت نہ رہ سکا دیوہ کے پاس ایک چھوٹی سی بندوق تھی جو ہاتھی کو مار تو نہیں سکتی تھی مگر اسے ڈرانے کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی ایک رات دیوہ بندوق لے کر ایک اوچھے پیڑ پر جا بیٹھا اس کا ارادہ ہاتھی پر فائر کرنے کا تھا چاندنی رات میں وہ پیڑ پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا مگر ہاتھی نہ آیا اچانک اس نے شیر کے دہارنے کی آواز سنی تو سنبھل کر بیٹھ گیا اس نے غور سے دیکھا تو تانترک بابا کی جھوپڑی کے خریب کسی شیر کی نگائیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی انسان نے شیر کو دیکھا دیوہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ بندوق چلا دے سنبھو ہے کہ شیر گھائل ہو کے ہمیشہ کے لیے اپاہی جھو جائے اسے پورا وشفاظ تھا کہ اگر نشانہ چوک بھی گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ اچائی پر بیٹھا تھا یہ خیال آتے ہی اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی نشانہ لیا اور گولی چلا دی بندوق کی آواز کے ساتھ ہی شیر زور سے دہارتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا اگلے دن جب دیوہ کا جوان بیٹا کیلے اور مکھن لے کر بابا کی جھوپڑی پر گیا تو پہلے کے وپرید دروازہ آج اندر سے بند تھا اس نے آواز دی تو اندر سے جواب آیا کہ میں آج بیمار ہوں اسی لیے کچھ نہیں کھاؤں گا اس بیچ اچانک لڑکے کی نظر جھوپڑی کی دہلیس پر پڑھی جہاں خون کے بہت سے دھبے دکھائی دیئے جو جم کر کالے پڑ گئے تھے دروازے پر بھی خون کے نشان دکھائی پڑ رہے تھے لڑکے نے سوچا کہ شاید بابا گھائل ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر سے یہ آواز دی بابا جی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے بابا زور سے چیخا یہاں سے فوراں دفع ہو جاؤ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لڑکے نے جب دیوہ کو یہ گھٹنا سنائی تو کچھ پل کے لیے وہ بھی خاموش ہو گیا اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں گھومنے لگیں جو بابا کے بارے میں مشہور تھی رات اس نے شیر پر جو بندوخ چلائی تھی کہیں بابا اسی سے گھائل تو نہیں ہو گیا ہے شاید بابا اس سمجھ شیر کے بھیس میں تھا وہ دیرے سے اٹھا اور بابا کی جھوپڑی کی طرف چل دیا جھوپڑی کا دروازہ ابھی بھی بند تھا اور اس کی چوکھٹ اور دروازے پر خون کے نشان ابھی بھی موجود تھے وہ گھٹنے کے بس زمین پر بیٹھ گیا اور دروازے کی دراروں میں سے اندر جھاکنے لگا اچانک اسے اپنے ٹھیک پیچھے سے شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اس کے پیچھے کھڑا بابا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا بابا کا دایا ہاتھ اور ہاتھ کا اوپری حصہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے کپڑا سخت اور لال ہو گیا تھا دیوہ نے بابا کو دیکھتے ہی کہا کہ میرے لڑکے نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں میں اسی لیے یہاں آیا تھا کہ آپ کو کچھ سیوہ کر سکوں لیکن تم اندر کیوں جھاک رہے تھے بابا نے غصے سے پوچھا دیوہ کے ہوت کپ کپانے لگے اور اس سے پہلے کی وہ کوئی جواب دیتا بابا غصے سے چلایا اس سے پہلے کی یہاں کوئی اپریے گھٹنا ہو جائے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ دیوہ خوف اور دہشت سے الٹے پیر بھاگ کھڑا ہوا اس کے دماغ میں بابا کی ڈراؤنی اور رہنسمائی باتوں کو لے کر شک کا بونڈر عمر پا حالانکہ اس کا لڑکا ہر دین صبح کیلے اور مکھن بابا کی جھوپڑی کے دروازے پر رکھا تھا اور اس کے واپس چلے جانے کے بعد بابا یہ سمان اٹھا لیتا پھر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا شیر نے کوئی شکار نہیں کیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیر یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور جنگل میں چلا گیا ہے مگر دیوہ کو یہ وشفات تھا کہ کیوں کی اس کی بندوق سے بابا گھائل ہو چکا ہے اسی لیے وہ شیر کا روپ نہیں دھارن کر رہا لیکن اس نے اپنا خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا ابھی اس گھٹنا کو مشکل سے ایک ہی ہفتہ بیتا تھا کہ گاؤں والوں پر ایک نئی آفت ٹوٹ پڑی یہ خوفناک گھٹنا نیل گری کے اس گاؤں سے قریب چار مل کی دوری پر گھٹی توئی گاؤں کا ایک چروہہ جس کا نام مٹھو تھا جنگل کے کنارے اپنی بکریاں چرا رہا تھا اسی سمیں اچانک جنگل سے ایک باغ نے نکل کر اس کے ریور پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر چروہہ اپنی لاتھی گھوماتا اور شور مچاتا ہوا شیر کی طرف دعو پڑا زیادہ تر ایسا کرنے سے شیر کو بھگانے میں سفلتا ملتی ہے مگر بچارے مٹھو کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا شیر اتنی آسانی سے اپنا شکار چھوڑنے پر راضی نہ تھا باغ کے تیور دیکھ کر مٹھو کو خطرے کا عباس ہوا اور وہ خریبی موجود ایک پیڑ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا مگر حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے جنگل کا کروز سے بھرا ہوا راجہ اپنا شکار چھوڑ کر پوری طرح چرواہے کی طرف گھوم چکا تھا اور اس سے پہلے کی مٹھو پیڑ تک پہنچ پاتا باغ کا پنجہ اس کے داہینے کندے پر پڑا اور کمر تک خال ادھر گیا خون میں لطپت اباغہ مٹھو وہیں گر پڑا اس بچارے کی جان ایسے بچی کہ شیر نے بس اسے مار گرانے پر ہی سنتوش کیا اور دوبارہ اس بکری کی طرف چلا گیا جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے مارا تھا پھر جب مٹھو کے ہوش آواز کچھ ٹھیک ہوئے تو اس نے کچھ ہی دور ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں سنی دھیان دیا تو اس نے شیر کو مری ہوئی بکری کا مانس چٹ کرتے ہوئے پایا وہ اتنا زیادہ در گیا تاکہ سانس روکے وہیں پڑا رہا اسے یقین تھا کہ اگر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس بار شیر صحیح میں حملہ کر کے اسے مار ڈالے گا اپنا شکار کھا جانے کے بعد شیر نے اپنے خون بھرے پنجے چاٹے اور اپنے گلے سے سنتوشتی والی آوازیں نکالیں پھر غراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا مٹھو اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ دیر تک آندے مو وہیں لیٹا رہا جب اسے وشواس ہو گیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اپنی لاتھی سمال کر کسی طرح گرتا پڑتا اٹھا اور گاؤں پہنچ گیا راستے میں وہ کئی بار زمین پر گر کر لوٹ پورٹ ہوتا رہا گاؤں والوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور شیر کی نئی گھٹنا کا حال سنا تو ہر طرف خوف اور دہشت چھا گئی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ٹائگر اور لائپٹ کے حملے سے کوئی فوراں نہ بھی مرا ہو تو بھی ان جانوروں کے پنجوں میں پایا جانے والا ایک خاص زہر شکار کے خون میں داخل ہونے کے بعد موت کا کارن بن جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جس آدمی کو درندے نے حملہ کر کے گھائل کر دیا ہو اس کے گاؤں اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے مٹھو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کے گاؤں دو ہفتوں میں ہی خراب ہو کر اس کی موت کا کارن بن گئے اس گھٹنا کے ٹھیک بیس دن بعد شیر نے اسی گاؤں کے ایک اور ریورڈ پر حملہ کر دیا گائیوں کی ریورڈ کا چروہہ شیر کی دہشت کی وجہ سے اپنی جگہ جڑ بنا کھڑا رہے گیا سنیوک سے شیر نے جس گائے پر حملہ کیا وہ کافی طاقتور اور غصیل تھی جیسے ہی شیر اس کی پیٹ پر سوار ہوا گائے نے جھٹک کر نہ صرف اسے پرے پھیک دیا بلکہ پلٹ کر سینگ مارنے کی بھی کوشش کی گائے کے پلٹوار نے شیر کو باوکلا کر رکھ دیا اور اس نے جھنڈلا کر پانس کھڑے چرواہے پر چھلانگ لگا دی گائیوں کا پریشان ریورڈ جب گائیل گائے کے ساتھ گاؤں میں پہنچا تو وہاں کورام مچ گیا چرواہے کے دوست سگے سنبندی لاتھیوں اور بھالوں سے لیس ہو کر اس کی تلاش میں نکلے مگر گھٹنا اسطل پر انہیں خون کے علاوہ کچھ نہیں ملا حالانکہ گھٹنا کے کچھ دن بعد ایک دوسرے چرواہے کو اس بچارے کے عوشیش ایک جھاڑی میں پڑے ہوئے ملے اب دیوہ نے بھی گاؤں والوں کے سامنے بابا کے بارے میں اپنے سندے کو بتانا شروع کر دیا اور شیر پر بندوق چلانے اور بابا کے زخمی ہونے اور پھر بابا کے بری طرح ناراض ہونے کی داستان گاؤں والوں کو سنا دی ساری باتیں سامنے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں بیچینی پھیل گئی اس کے بعد گاؤں والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایک بار جا کر بابا سے ملا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ یہ خونی کھیل بند کر دے اب گاؤں کے دست سمجھدار لوگ دیوہ کے ساتھ بابا کی جھوپڑی میں پہنچے اس وقت بابا آنکھیں بند کیے مالا جپ رہا تھا تو سب لوگ بڑے آدھر کے ساتھ جھوپڑی میں بیٹھ گئے اور بابا کے آنکھ کھلنے کا انتظار کرنے لگے پھر دس منٹ بعد بابا نے آنکھیں کھولیں تو دیوہ نے ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا بابا جی آپ جب سے یہاں آ گئے ہیں ان باغوں میں بہار آ گئی ہے لیکن ہمارے پالتو جانور اور انسان اپنے آپ کو اسرچت محسوس کرنے لگے ہیں آپ بہت گیانی ہیں اور وہ شیر جو ہمارے جانوروں اور انسانوں کو نشانہ بناتا ہے وہ آپ کا بھکت ہے حالانکہ وہ آپ کی جھوپڑی کے پاس سے دہارتا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ اس سے کہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے یا پھر اگر آپ خود انسان کا شریر چھوڑ کر شیر کا روپ دھارن کر لیتے ہیں تو ہماری آپ سے ونتی ہے کہ ہمارے گاؤں پر رحم کیجئے اور ہمارے پشو اور انسان کا شکار نہ کریے اور اگر آپ انسان کا شکار کیے بنا نہیں رہ سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیل گری کی پہاڑیوں میں باوک اور کرمبہ نام کے قبیلے بسے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیے وہ جنگلی ہیں اور ان کی نظروں میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دوران بابا بالکل خاموش بیٹھا تھا بس کبھی کبار وہ آنکھیں اٹھا کر دیوہ کو دیکھ لیتا اور کبھی کبھی دیوہ کے ساتھ آئے دوسرے لوگوں کو بھی اپنی لال لال آنکھیں دکھا دیتا خیر یہ ساری بات کہنے کے بعد دیوہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا بابا نے آنکھ اٹھائی اور اپنی مالہ گھماتا ہوا بولا میں ایک شرط پر یہاں شکار کرنا بند کر سکتا ہوں یہ سن کر سب کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے پھر بابا نے بولنا شروع کیا تم لوگوں کو مجھے ہر مہینے دو سو روپے ادا کرنے ہوں گے اور چاول گھی سبزیاں اور مکھن ہر دین اسی جھوپڑی میں پہنچائے جائیں اس کے بعد کبھی کبھار اگر مجھے انسانی مانس کی ضرورت پڑی تو میں تمہارے بتائے ہوئے قبیلوں کی طرف چلا جایا کروں گا اس کی باقی ساری شرطیں تو پوری کی جا سکتی تھی لیکن غریب گاؤں والے دو سو روپے مہینے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے بابا کی شرط سن کر دیوہ نے ان سے ونتی کی کی مہاوار راشی دو سو روپے سے گھٹا کر پچاس روپے کر دی جائے لیکن بابا نے رخم کم کرنے سے انکار کر دیا خیر پھر دیوہ اور اس کے ساتھ کے لوگ بغیر کسی سفل بات چیت کے بابا کی جھوپڑی سے واپس آ گئے اور اس بات کے چوتھے دن باغ نے ایک آدمی کو اور مار ڈالا وہ آدمی اس وقت اپنی جھوپڑی سے ایک فرلانگ دور اپنے باغ کی رخفالی کر رہا تھا باغ نے اسے بھاگنے کا موقع بھی نہ دیا بس اسے پکڑا اور چیر پھار دیا بعد میں پتا چلا کہ یہ آدمی ان دس سمجھدار لوگوں میں سے ایک تھا جو دیوہ کے ساتھ بابا سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے اور اسی نے دو سو روپے مہینہ بابا کو دینے کی سب سے زیادہ مقالفت کی تھی مجھے یہ ساری کہانی میرے اپنے نوکر اور دوست سنجیو نے سنائی جو اسی گاؤں کے قبیلے علیلہ کا رہنے والا تھا میں ان دنوں اس جنگل میں شکار کے لیے ٹھائرا ہوا تھا اور مجھے وہاں آئے ہوئے مشکل سے بس ایک ہفتہ ہی بیتا ہوگا میں جب بھی اس جنگل میں آتا ہوں تو سنجیو میرے رہنے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہ اس علاقے کے چپے چپے کو جانتا تھا اسی لیے وہ ایک اچھا گائیڈ بھی تھا میں جب بھی گھومنے یا شکار کی نیت سے یہاں آتا تو میری پہلی پسند سنجیو ہی ہوتا اس بار جب میں گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کے چہروں پر ایک عجیب طرح کا خوف چھایا ہوا دکھائی دیا جب میرے پوچھنے کے بعد بھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تو میں نے سنجیو سے پوچھا پہلے پہل تو سنجیو نے بھی ہمیں ٹالنے کی کوشش کی مگر پھر میرے بار بار پوچھنے پر اس نے مجھے دیوہ اور تانترک بابا کی کہانی سنا ہی ڈالی میں نے اپنے جیون میں بیسیوں آدم خور درندوں کا کام تمام کیا تھا مگر ایسے رہنسمائی آدم خور سے ہمارا پالا آج تک نہ پڑا تھا حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بابا ایک عام آدمی ہے جو سیدھے سادھے دیہاتیوں کو بے خوب بنانے کے لیے یہ سارا ناٹک رچائے ہوئے ہے مگر دوسری طرف آدم خوری کی گھٹنائے بھی اپنی جگہیں سچی تھیں میں جتنا ہی اس مسئلے پر غور کرتا اتنا ہی میرا دماغ گلشتا چلا جاتا جس سمجھ سنجیو یہ قصہ مجھے سنا رہا تھا اس وقت ہم جنگل میں عام کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے قریب آگ کا ایک بڑا سا علاؤ جلا رکھا تھا رات بیٹھ رہی تھی اور تب ہی ہمیں کہیں دور سے جنگلی ہاتھی کے باس توڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد جنگل باگ کی دہار سے گونج اٹھا دہار سن کر سنجیو خوف سے بری طرح کاپ نے لگا اور اس کی بھر بھراتی ہوئی آواز نے مجھے چوکا دیا بابا شیر نے میری باتیں سننی ہیں اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا میں برباد ہو گیا میں نے اس کو ہمت بندھاتے ہوئے کہا کہ یہ بس تمہارا وہم ہے باگ اتنی دور سے تمہاری باتیں نہیں سن سکتا اور وہ پراکرتک طور پر بھی ایسی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائیفل میں کارتوز بھرے اور ٹارچ سمال لی ہمارے تین طرف آگ جل رہی تھی اور ایک طرف سے سرکشا کے لیے ہمارے پاس رائیفل موجود تھی شیر ایک بار پھر دہارا وہ ندی کے پاس ہی تھا اور سنجیو برابر کہہ رہا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں بابا شیر نے سب کچھ سن لیا ہے اب ہم صبح تک زندہ نہیں رہیں گے اس کی باتیں سن کر میں نے ایک بار غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ چپ ہو گیا اسی بیچ جنگلی ہاتھی کے چنگھارنے کی آواز آئی جسے سن کر ہم دونوں سہم گئے علاؤ کی روشنی میں کافی دور تک دیکھا جا سکتا تھا میں جان بوجھ کر ٹارچ جلانا نہیں چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد ہاتھی کے چنگھارنے اور شیر کے غرانے کی آوازیں پھر سنائی دیں یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے دو حیوان آپس میں گتھم گتھا ہوں میں فوراں سمجھ گیا کہ ہاتھی اور شیر کا یدھ شروع ہو گیا ہے جنگل میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ شیر ہاتھی پر حملہ کر دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہاتھی اپنے گروپ میں ہی گھومتے ہیں اور اگر کبھی کسی شیر کا ہاتھیوں کی فوش سے سامنا ہو بھی جاتا ہے تو وہ بیچارہ کنی کاٹ کر نکل جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے لیکن اگر کبھی کسی اکیلے ہاتھی سے سامنا ہو جائے اور اس سمیہ جنگل کا راجہ بھوکا بھی ہو تو سمجھ جائیں کہ ہاتھی کی موت ہی اسے اکیلہ اس طرف کھینچ لائی ہے ابھی میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ شیر کی غصیلی غرہاتوں میں تیزی آگئی ساتھی رک رک کر ہاتھی کی درد بری آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھی ہاتھی اور شیر کی وہ جنگ اس وقت میرے سامنے تو نہیں ہو رہی تھی مگر جنگل میں گزارے ہوئے اپنے دن رات کی وجہ سے میں یہ اندازہ اچھی طرح لگا سکتا تھا کہ دونوں حیوان آپس میں کیسے بھڑے ہوئے ہوں گے اس دوران سنجیو کی حالت الگ خراب ہو رہی تھی وہ برابر مجھ سے کسی پیڑ پر چڑھنے کو کہہ رہا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر دونوں حیوان لڑتے لڑتے اس طرف آ نکلے تو ہماری بھی شامت آ جائے گی میں نے اسے ساحت بنایا اور اپنی جگہیں کھڑے رہنے کو کہا اس سمیہ میں اپنی سننے کی طاقت سے آنکھوں کا کام لے رہا تھا رک رک کر آنے والی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ لڑائی بس اپنی آخری سٹیج پر ہے پھر کچھ ہی پل بعد ہاتھی کی درد بھری آوازیں گم ہوتی چلی گئیں اور ماحول میں بس شیر کی غرہاتیں باقی رہ گئیں ہاتھی دم توڑ چکا تھا اور شیر اب اس کے شریر سے مانس نوچ نوچ کر کھا رہا تھا کبھی کبھی کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آتی تو سنجیو جھجری لے کر میرے اور قریب آ جاتا مجھے پورا وشفاظ تھا کہ شیر اب اس طرف نہیں آئے گا اور ہمیں اگر اس کا شکار کرنا ہے تو اس کے پاس جانا ہوگا مگر میں ایسا اس وقت اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے پورے علاقے میں قیامت مچا رکھی ہے یا پھر یہ کوئی عام شیر ہے میں کسی عام شیر کا یوں ہی شکار کرنا نہیں چاہتا تھا پھر وہ رات ہم نے اسی جگہیں جاکتے ہوئے کاٹی لیکن سنجیو کا برا حال تھا ہم نے آس پاس سے جمع کی ہوئی کافی ساری لکڑیاں آلاؤں میں ڈال دیں میں چاہتا تھا کہ سنجیو باتیں کرتا رہے تاکہ کہیں ہم نین سے انگنا نہ شروع کر دیں لیکن اس کے ہوش اور آواز گمتے وہ بابا شیر کے بارے میں ایک شبد بھی اور مو سے نکالنے کو تیار نہ تھا صبح ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھا وہ ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوا تھا نہ جانے کیسے اپنے گروپ سے بچھڑ گیا خیر اس دن صبح ناشتے کے بعد میری سب سے بڑی اچھا یہ تھی کہ میں اس تانتریق بابا سے ملوں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کو اور کبھی کبھی دن میں شیر بن جاتا ہے جب میں نے سنجیو سے اس کے بارے میں بات کی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا مگر جب میں نے اس کی سرکچہ کا پورا بھروسہ دلایا اور بہت بڑے انعام کا لالش دیا تو وہ کسی طرح تیار ہو گیا اس وقت صبح کے نو بج رہے تھے جب میں نے بابا کی جھوپڑی پر پہنچ کر دروازہ کھٹ کٹ آیا اس دوران سنجیو میرے پیچھے کھڑا بابا کے خوف سے کھاپ رہا تھا پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور الجے بالوں بڑی ہوئی داڑی اور کپڑوں میں لپتا ہوا بابا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پہلے کی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا بابا کی آنکھیں انگارے برسانے لگی وہ کڑکتی ہوئی آواز میں بولا میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آو گے اور یہ جو تمہارے پیچھے کھڑا گیدڑ کی طرح کھاپ رہا ہے یہی تمہیں یہاں لایا ہے میں نے رات میں تم دونوں کو ندی کے کنارے دیکھا تھا تم نے آگ جلا رکھی تھی میں تم دونوں میں سے ایک کو ضرور کھا جاتا لیکن وہ ہاتھی کا بچہ بیچ میں آ گیا اور میں نے تمہارے بجائے اس پر حملہ کر دیا یہ سن کر سنجیو گرگڑا کر بابا سے معافی مانگنے لگا لیکن میں نے اسے ڈاٹ کر چپ کرا دیا دوستو یہاں پر اس سٹوری کا ایک پارٹ پورا ہوا اور جلدی دوسرا پارٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا آشا کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے چلیے پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے بھارا جائے موسیقی موسیقی موسیقی